پاکستان طریقہ انصاف نے ہمیشہ خواتین کو برابر حقوق دینے کی بات کی ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ملک بھر کی طرح لاہور سے بھی کثیر تعداد میں خواتین راہنماؤں نے الیکشن ٹکٹ کے لیے کاغذات جمع کر آئے ہیں طریقہ انصاف کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے عملی طور پر خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کی ترگیب دی شاید اسی وجہ سے خواتین کی بڑی تعداد نے طریقہ انصاف کو جوائن کیا اور مرد کارکنان کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی پارٹی کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا اب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے پی ٹی اے کی جانب سے درفاستے طلب کرنے کا اعلان ہوا تو ملک بھر کی طرح لاہور سے بھی پی ٹی خواتین نے قومی اور صوبائی سمبلی کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے ان خواتین کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے پارلیمانی بورٹ پارٹی کے لیے ہماری جدوجہد کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے انصاف کرے گا اور ہمیں ٹکٹس جاری کرے گا امران خان نے خواتین کو امپاور کیا انہوں نے ہماری ٹریننگ کی بیٹل ہارڈن کیا تو ہم فائٹرز ہیں اور امید ہے کہ پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی ٹریننگ تو پارٹی نے ہمیں بہت دی ہے اور امید ہے پارلیمانیٹری بورٹ ہمیں سپورٹ کرے گا خواتین کو میں نے اینے وان تھرٹی فور کے لیے اپلائی کیا ہے اور پارٹی کے لیے جو دن رات دھرنا سے لے کے پچھلا ٹو تھوزن تھرٹین کا جنرل الیکشن دین دھرنا اور جو بھی مومنٹس آئے جو بھی سٹرگل کا ٹائم آیا اس میں ہم اپنے قائر امران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ تھی میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو خواتین کے امپاور کرنے کے لیے اصل کام کر رہی ہے میری درخواست ہے کہ میں سمجھتی ہوں میرا پالی ملی بورٹ میری خدمات کو مدر نظر رکھتے ہوئے میری لائلیٹی کو میری پارٹی سے کمیٹمنٹ کو نظر رکھتے ہوئے مجھے ضرور ٹکٹ دے گا پاکستان طریقہ انصاف سے پی پی وان سکسٹی نائن سے میں جنرل سیٹ کے لیے ٹکٹ کی امیدوار ہوں اور الحمدللہ ان چند خواتین میں میرا شمار ہوتا ہے جو وزیرستان تک خود گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طریقہ انصاف خواتین کو عملی طور پر سیاست میں اتارتی ہے یا پھر سیاسی بیانات